اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ پر گالب آ کر اس میں اپنے خیالات کو بھرنا اور آپ کی صحیح اور غلط کی پہچان کو ختم کر کے اپنی پسند کی باتیں آپ کو پسند کروانی ہوتی ہیں تاکہ آپ ایک کٹھ کتلی بن جائیں اور آپ کو اپنی مرضی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے لوگوں کو آپ کا برین ووش کرنے کے لیے کسی جادو یا طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ برین ووش کرنا ایک تقنیق ہے جس میں کچھ خاص حربیں آپ پر استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ وہی سوچیں جو برین ووش کرنے والا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا برین ووش کیا جا چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم چند اہم نشانیاں ذکر کریں گے جو آپ کو برین ووش ہونے کے اثرات سے بھی محفوظ رکھیں گی تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنا معلوماتی سفر نمبر ایک دوستو یہ تقنیق عام طور پر حکومتی لیول پر استعمال کی جاتی ہے آپ کی توجہ کسی خاص موضوع سے ہٹانے کے لیے آپ کو میڈیا پر بہت زیادہ کھیلوں کی خبریں سنجیدہ نیوز چینل پر مزیدار مزائیہ پروگرام اور سوفیانہ قسم کے مذہبی پروگرام کثیر تداد میں دکھائے جاتے ہیں آپ کسی خاص خبر کے لیے اپنا نیوز چینل لگاتے ہیں اور وہاں خوبصورت ڈانس چل رہا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ تبدیل کر دیتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ سنجیدہ اور متنازعہ موضوعات جیسے سیاست ملکی محشت ملک کی خراب صورتحال اداروں کی نکامی قومی شکست وغیرہ سے ہٹا کر آپ کے دماغ کو کسی اور طرف لگا دیا جائے نمبر دو دماغ میں خوف برنا دوستو اس تقنیق میں آپ کو نئے نئے پرابلمز دیے جاتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایسے خوف برے جاتے ہیں جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوگا آپ ایک خاص سمت میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور اس سمت پر آپ کو لگانے والا اپنی چال چل جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس کسی کو بے دردی سے مار رہی ہے تو پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں آپ جاننا ہی نہیں چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے پہلے پولیس پر حملہ کیا یا وہ آدمی کتنا خطرناک ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کے دماغ کو یہ ساری چیزیں سوچنے اور سمجھنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے اور اسے بھی برین ووش کہتے ہیں نمبر تین آپ کے دماغ کو تھوڑا سا بتا کر بہت کچھ چھپانا انگریزی کی ایک ٹرم ہے گریجویشن اور سکول کالنج والی ٹرم نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں چند باتیں بتا کر اسے فوراں قبول کروانا اور اس چیز کی تمام خامیاں وقتی طور پر آپ کے دماغ کو ظاہر نہ کرنا ایسے موقع پر جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی ہوتی ہے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشہور نیو سینل کے معروف انکر نے کچھ ساتھ پہلے اپنے پروگرام میں پانی سے گاڑی چلانے والا انسان پیش کیا تھا اور آپ مان گئے تھے کہ چند ہی دنوں میں آپ پیٹرول کے خرچے سے بچ جائیں گے مگر آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نمبر چار آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا دوستو یہ برین ووش کرنے کا پپولر حربہ ہے جس میں برین ووش کرنے والا آپ کے ساتھ بچوں والا برطاو کرتا ہے آپ کو معمولی بات پر انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور معمولی باتوں پر سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے دماغ کو دو جمع دو چار کا جواب دینے پر انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور مشکل اور آنے والے مسائل کو آپ کے سامنے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ ان باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مستقبل میں آپ کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اس کی مثال میڈیا پر دکھائے جانے والے کئی ایسے پروگرام ہیں جن میں صرف دس چلانگیں لگا کر انعام موٹر سائیکل ملتی ہے اور چار بند ڈبوں میں سے ایک میز سونا نکل آتا ہے اور جیتنے والے کے ساتھ ساتھ پوری قوم بھی خوش ہو جاتی ہے اور اگر نہ ملے تو سزا کے طور پر پوری قوم دکھی ہو جاتی ہے اور قوم روزانہ کئی کئی گھنٹے ایسے پروگرام دیکھ کر لطف انداز ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں بالکل خبر نہیں ہوتی کہ ان کا برین واش ہو رہا ہے نمبر پانچ برین واش ہو جانے والے لوگ آپ کو تنہا ثابت کرتے ہیں اس کی مثال سکول اور کالج میں حتیٰ کے دفاتر میں برین واش ہو جانے والے لوگ جو فلموں کے کریکٹر کو موضوع گفتگو بنا کر انسکیل رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی ہوتی تو آپ کو ان کی کمپنی میں تنہائی محسوس ہوتی ہے اور اسی شام آپ بھی اپنی زندگی کے تین گھنٹے فلم دیکھنے پر گزار دیتے ہیں تاکہ ان کی گفتگو میں تبصرہ نگاروں کی طرح شامل ہو آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو یہ فلم دکھائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ آپ حقیقت کے بارے میں بالکل مت سوچیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور فلمی دنیا میں ہی گم رہیں نمبر چھے لوگوں کو ظاہر کرنا کہ وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتے ہیں دوستو سائنس کی ترقی کے ساتھ ہم آج انسانی جسم کے متعلق بہت کچھ جان چکے ہیں اور یہ باتیں ہم کچھ سال پہلے نہیں جانتے تھے برین ووش کرنے والے ایسی باتوں کو بطور دلیل پیش کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اسی طرح وہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو اب میں آپ کو تقنیق بتانے جا رہا ہوں وہ مختلف چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے عام استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بناس پتیگی دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے مگر سوشل میڈیا پر خوب کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے لیے بہت مفید ہے اور ڈبے پر دل بنا دیا جاتا ہے اور لوگ صرف اوپر دل دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہی دل کے لیے بہتر ہے ایسے ہی پتہ نہیں ہم روزانہ کتنی بار ان برین واش کرنے والوں کا شکار بن جاتے ہیں دوستو جتنا ہو سکے ان کے جال سے بچیں اور اپنے گھر والوں اور رشتے داروں کو بھی بچائیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ لینے کے بعد